اسلام علیکم یہ ایک آخر کی صورت ہے سورہ نمبر 93 سورہ زہا اور اس کے بارے میں متعدد لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آپ دوبارہ کر دی دیں کیونکہ پہلے والا کہیں میس ہو گیا اتفاق سے میرے پاس بنی کہ میں اسے دوبارہ بھیج دیتا تو اس لیے اس کو دوبارہ آج کر دے رہا تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترزمہ پہلے اس کے تحت بات کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو میری فہم کے مطابق ترزمہ بنتا ہے وہ اس کی وضاعت کر دیں گے بس گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا غور و فکر کیا کریں اور بعد میں جو سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ آیت کی روشنی میں ہی کیا کریں کہ یہ یہاں اس طرح سے بات سمجھ نہ آ رہی ہے تو آج ہیں 93 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے وَضُحَا قسم ہے آفتاد کی روشنی کی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور رات کی جب وہ چھا جائے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت آپ کے لئے پہلی حال سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُبْتِكَ رَبُّكَ فَتَغَوَا اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا پس آپ راضی ہو جائیں گے عَلَمْ يَدِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانا دیا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا اور آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَا آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ پس جو یہ یتیم ہو اس پر قہر نہ کریں وَامَ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکیں وَامَا بِنِعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کریں تو یہ اس روایتی ترجمے سے پہلی بات جو آتی ہے کہ ایک تو اللہ کو قسم کھلوا رہے ہیں اللہ کو کہیں قسم کھانے کی ضرورتی نہیں ہے ارنہ اللہ نے پورے قرآن میں یہ قسم کھایا ہے قسم تو وہ جھوٹا شخص اپنا یقین دلانے کے لئے کرواتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں سچے آجوں کو قسم کھانے کی ضرورتی نہیں ہے تو اللہ کیوں قسم کھائے گا اس کے بعد پھر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب کی روشنی اور جب رات اچھا جائے پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ بیزار ہوا تو یہ ایک لیبل لگا دے رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ محمد سے ہی مخاطب ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری لئے یہ ہجائت کیسے رہ گئی اگر یہ آیتیں صرف اور صرف محمد کے لئے ہی ہے تو اس کا قیامت متحدہ تک قرآن میں رہنے کا قطن فائدہ نہیں کیونکہ اس سے ہمیں کیا ہدایت مل لی قرآن جو تا قیامت متحدہ کے لئے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے تو ہر انسان کو قیامت متحدہ ہر آیت سے ہدایت مل لی چاہیے اگر ہدایت نہیں مل لی تو اس آیت کا ہدایت سے تعلق نہیں بنتا اس کا قرآن میں رہنے کا جواز نہیں ہے تو یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سے محمد سے مخاطب ہے کہ تمہیں چھوڑا بھی نہیں اور نہ بیزار ہوا پھر کہہ رہے کہ آخرت آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہے پھر اس کے بعد کہا ہے کہ قریب آپ کو آپ کا رب بتا کرے گا پس آپ راضی ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یعنی اللہ جو ہے وہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے محمد اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو رب اس طرح سے دے گا ہے کہ محمد راضی ہو جائے اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا تو کیا محمد یتیم تھے کہ انہیں ٹھکانہ دیا یا آج ہر پڑھنے والا بھی یتیم ہوگا تو اس کو اللہ ٹھکانہ دے گا یتیم نہیں ہو تو اسے ٹھکانہ نہیں دے گا اس کے بعد کہہ رہے کہ آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی زالن کا بے خبر کر دیا سیدھے سے کہہ رہے کہ گمراہ پایا پس ہدایت دیا تو نہیں یہ تو ایک طرح کی توہین ہو جائے کہ گمراہ کہتے ہیں حالانکہ بات یہ ہے کہ زال کا مطلب ہی ہے یہ کہ بھٹکا وہ گمراہ تو ضرور گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ راستے سے گم ہو گیا بھٹک گیا راستہ پہچان نہیں پڑے یہ مطلب نہیں کہ وہ گمراہ جو اردو والا ہے یہ بڑا گنے گار اور بد کردار ہے یہ ہی نہیں تو تمہیں بے خبر پایا تو ہدایت دیا اس کے بعد کہہ رہے کہ تمہیں مفلس پایا تو غنی کر دیا تو اللہ آج قرآن کے ماننے والے کسی مفلس کو غنی کیوں نہیں کر رہا ہے پھر کہہ رہے کہ پس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کرے ہیں تو پہلے تو خود یتیم بنوا دیا ہے اس کے بعد کہہ رہے کہ یتیم پر قہر نہ کرو تو کیا محمد یتیم پر کوئی قہر دیا کرنا نہیں کہ اللہ منع کر رہا ہے اس کے بعد کہہ رہے کہ سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو تو کیا پہلے سوال کرنے والے کو جھڑک رہے تھے نہ جھڑکو اس کے بعد ہے کہ جو آپ رب کی نعمت ہے اسے بیان کرے تو رب کی نعمت کو کون نہیں بیان کرتا ہے محمد یعنی اللہ کے رسول جو بھی ہوتا ہے اس کا تو کامی رب کی نعمت کو بیان کرنا ہے تو یہ کیا ہے آئیے ذرا اس کو اب دیکھتے ہیں یہ میں نے مختصرا تھوڑا سا وہ سوال جو لوگ کہ اس کے اندر آتے ہیں وہ بتایا ہے بہت زیادہ گہرائی والے سوالات تو میں نے نہیں کیا کہ جسے الہد کی بھو آتی ہے اور بہت سارے کچھ بیتو کے سوالات بھی ہیں ان سب کو میں نے ایک طرف کر دیا رد کر دیا اور جو کسی حد تقابل قبل سوال تھے ان کو میں نے ڈال دیا آیت کے حوالے سے اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے وزہا اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی قسم ہے دھوپ چڑھنے کی جبکہ دھوپ کی بات ہی نہیں دھوہا کہتے ہیں وضاحت کرنے کو جو انتہائی وضاحت ہو اس کو کہا جاتا ہے اور جو ہے یہ سب سے پہلے جب آتا ہے شروع میں تو یہ واؤ تفسیری ہوتا ہے اگر درمیان میں ہو تو اور کے معنیوں میں بھی آتا ہے اس کے علاوہ واؤ کے اور کوئی معنی نہیں ہے یا تو وہ واؤ کے معنی اور لیا جائے یا پھر وہ واؤ تفسیری ہوگا تو یعنی اس کے معنی لی جائیں گے تو یہاں پر جو ہے کیونکہ سب سے پہلے واؤ آ جائے پہلے کوئی بات ہو نہیں رہی کہ اس کے لئے واؤ لائے جائے کہ یہ واؤ تفسیری ہے یعنی واضح ہو گیا وضاحت ہو گئی سورج کی طرح روشن ہو گئی باتی ہے سورج کی روشنی کی بات نہیں ہو گئی دھوپ چڑھنے کی نہیں بلکہ جس طرح سورج جب روشنی دیتی یعنی دھوپ نکل آتی ہے تو دن جتنا واضح ہو جاتا ہے اسی طرح ذہا اس وضاحت کو کہا جاتا ہے یعنی وضاحت ہو گئی واللہ لیزہ سجا اور تاریخی جب سکون و راحت دے رہی ہو جب سکون و راحت والی ہو تاریخی میں انسان بڑے سکون و راحت میں ہوتا ہے بس ہم تو ہیں جی ڈوبے بے تو کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے جیسے ہاتھ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے تاریخی میں نکلنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے دعوے دار سر ہیں کہ یہ نکلیں گے لیکن سب راحت و سکون میں اپنے کردار سے اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں نہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں صرف دعوے دار ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا لیں لیکن اس کے لئے جو کردار چاہیے اس کے لئے جو عمل چاہیے نہ قوم کر رہے ہیں نہ حکمرہ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو جائے گا تو یہ ہے اور تاریخی جب وہ سکون و راحت والی ہو ما ودعاکا ربکا وما قلا ما ودعاکا نہیں چھوڑا ہے تمہیں یا نہیں پکارا ہے اصل میں ودعا کہتے ہیں چھوڑ دینے کو اور اگر اس کو واو الگ کر دیں دعوے لے تو پکار ہو جائی لیکن یہ میرے خیال میں تو ودد سے ہے جو محبت سے ہے تو نہیں چھوڑا تمہیں ربکا تمہارے رب نے وما قلا اور نہ کہا یہ قلا قل سے یہ بیزاری کے لئے نہیں ہے بیزاری کے لئے برات من اللہ جیسے سورة تعبیٰ کی شروع میں برات کہنا ہے بیزاری کو تو یہاں پر تمہیں چھوڑا بھی نہیں تمہارے رب نے اور جو کہا گیا ہے یعنی کچھ ایسی بار بھی نہیں کہی کہ چھوڑ دیا گیا ہوں وَلَا الْآخِرَتُ وَخَيْرُنْ لَكَمْ لُولَا اور ضرور آخرت جو ہے یعنی بعد والا آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے نیکسٹ اگلا اور ضرور جو اگلا ہے وہ خیر اللہ کا بھلائی ہے تمہارے لئے من اللہ اولا تمہارے پہلے سے یعنی آپ کا ہر پہلا دن جو گزرہ ہے اگلا نیکسٹ آنے والا دن اس سے بہتر ہوگا اس سے بھلائی والا ہوگا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَا وَلَسَوْفَا اور ضرورا قریب یُؤْتِيكَ تمہیں عطا کرے گا جیسے جیسے ہم سمجھتے جاتے ہیں ہمیں یہ عطا ہوتا رہا طرف سے تو ہم رب کو راضی کرنے والے ہو جاتے ہیں تو رب کو جب ہم راضی کرتے ہیں تو رب بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے اسی لئے جو ہے اور ضرورا قریب ہی تمہارا رب تمہیں عطا کر رہے ہے تو پس تم راضی کرنے والا کام کرو گے تم رضا مند ہو جاؤ گے یعنی اللہ راضی نہیں کر رہا تمہیں بلکہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے آئی آرہا جس کا انہوں نے تو کر دیا کہ تمہیں یتیم پایا تو تنہا کر دیا آج ہم پڑھڑا ہے تو ہم کیا ہیں یتیم کے بنیادی مطلب ہے تنہا ہونا تو کیا نہیں پایا تمہیں تنہا فاوا پس تمہیں پناہ دیا آپ تنہا قرآن کی بات لے کر چلیں تو آپ بالکل اکیلے تو ہوتے ہیں لیکن اس تنہائی کو اللہ بتدریج جو ہے وہ پناہ دے دیتا ہے لوگ اس کے جو عقل مند ہوتے ہیں باشعور ہوتے ہیں اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے ایک کافلہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کے بعد جب آپ گھر میں بھی اچانک شروع کر رہے ہیں آپ کسی مذہبی ٹولے سواہ وستہ تھے نیدیو بندی برلوی اہلِ حدیث یا شیعہ یا کچھ بھی کہلے ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رہو اور آپ سے قرآن کے بات کرنا شروع کر دے خالص اللہ کی طرف آج ہے تو اس وقت یقناً آپ تنہا تو ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یقناً یہ تنہا ہے لیکن پھر اسے پناہ ملتی ہے اس کے لوگ ملتے ہیں دوست اہباب ملتے ہیں کوئی گھر والا بھی مل جاتا ہے نہ ملے کسی لوگوں سے دشمنی بہت زیادہ ہوتی لیکن کچھ لوگ پناہ بھی دیتے ہیں تو جب یقناً یہ جو ہے اللہ ہم سے مخادر ہے اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو کیا تمہیں تنہا نہیں پایا بس پناہ دیا وہ وجدہ کفزالن فہدہ اور پایا تھا تمہیں بھٹکا ہوا گمراہ پس ہدایت دیا پہلے بھٹکے ہوئے تھے قرآن کے ساتھ ملاوٹ کر رہے تھے غیر اللہ کے کلام کی یعنی اللہ کے کلام ہے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے سمجھ رہے تھے بخاری سے یا سایہ عربہ سے یا کسی بھی اپنے مذہبی کتابوں سے جب ان سے جان چھوڑا ہے اس بھٹکنے سے جان چھوڑا ہے تو پس ہدایت مل لیے پران سمجھ رہے ہیں وَوَجَدَكَ آئِلَن فَاغْنَا اور پایا تمہیں تنگ دست آئل جو ایک سختی والا تو پس تمہیں بے پرواہ کیا ہے یقینی سے بات ہے جب آپ سے قرآن کی بات لے کر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو معاشرہ آپ کے لیے سخت ماحول پیدا کر دیتا ہے آپ کو تنگ کر دیتا ہے سختی میں لے آتا ہے لیکن آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں پس بے پرواہ ہے فَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ پس جو بھی یہ اس طرح سے خاص تنہائی والا ہو جائے الْيَتِيم کر کے اللہ نے کہا ہے کہ پس جو کوئی اس طرح خاص تنہائی ہو فَلَا تَقْحَرَ پس تم اس پر قہر نہ کرنا یعنی تمہیں پر یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مان کر کیا کچھ ہو رہا ہے اگر کسی اور کو بھی تم پا رہے ہو اس طرح کہ وہ تنہائی ہو رہا ہے تو اس پر قہر نہیں بنو اسے سمجھاؤ کس طرح سے کیا کچھ کرنا اللہ کیسے کہہ رہا ہے جس طرح آپ نکلیں اس سے آپ کو پناہ ملیے ایسی اس یتیم کو بھی پناہ مل جائی اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی پناہ گا بن جائے گا تو اس پر آپ کو قہر نہیں کرنا ہے وَا مَسَّائِلَا فَلَا تَنْحَرَ اور جو خاص سوال کرنے والا ہے پس اس پر تم جاری نہ کر دو نہر کہتے ہیں جاری ہونے تم اس پر کوئی حد نہ جاری کر دو کوئی فتوہ نہ جاری کر دو کچھ بھی سائل اس سائل کوئی ایک سوال کرنے والا ہے جیسے آپ کو یہ کہا سمجھ بھی آئی اب لوگ اس پر سوالات کر رہے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو اس پر فتوہ جاری کرنا نہ شروع کر دے کہ تم تو بھٹکے ہو تم باب دادے سے گمراہ ہو اور شیطان کی تباہ کرو اور فلا کرو ملہد ہو وہ کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اس کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا اصل کام یہ کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو بلا خوف و خطر واضح کر دیں کہ میری سمجھ میں یہ آیا اور اس قانون کے تحت اس اصول کے تحت وہ اصول اگر غلط ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے کہ میں نے غلط سمجھے آپ اس کو بہتر کرنا تو اسی طرح ہر ایک سوال کرنے والا ہوگا پس تم اس پر جاری نہیں کر دینا کوئی بھی آپ کو جاری نہیں کرنا اس پر کوئی حدہ نہیں جاری کرنا کوئی فتوہ نہیں جاری کرنا اور جو تو تم اپنے رب کی نعمت کو ہو جو تمہارا رب کی نعمت تم کو ہے فہجس پس وہی بات ہے حدث کہتے ہیں بات کو حدیث ہی سے نکلا ہی نہیں بات ہے تو پس اصل بات تو تمہارا رب کی نعمت کی ہے رب کی نعمت کی ہے اب اللہ اپنی کتاب کو نعمت بھی کہتا ہے کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا کردار بھی بہت اچھا ہو جائے گا یہ کتاب کردار سازی بھی کر رہی ہے یہ کتاب معاشرہ بھی بنا رہی ہے اور یہ کتاب ہی ہے جو آپ کو دنیا میں سپر پاور بھی بنا سکتی ہے آپ اس کے تحت عمل اپنائیں گے باکردار بنیں گے تو ایسے باکردار افراد جب کئی افراد ملیں گے تو معاشرہ بنے گا اور جب معاشرہ اچھا بن جائے گا تو پھر آپ وہ نظام بنا دیں گے جو دنیا کے لیے قابل قبول ہوگا اور آپ واقعی جس کو اللہ نے کہ وانتو معلوم انکنتو مومنین تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو گے تو آپ قرآن والے مومن بنیں گے تو غالب ہوں گے اگر قرآن والے مومن نہیں ہوں گے تو دنیا میں جس طرح آج مسلمان ظلیل و خار ہے اس کی ظلیل و خار رہیں گے تو میرے خیال میں اس کی لفظی ترجمہ کی تو وضاحت ہوگا میں ایک بار اس کا رمہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بعد آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہ جائے یعنی یہ سب سے پہلی نصاد ہے کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے یعنی یہ وضاحت ہے اور تاریخی جب وہ سکون راحت والی ہو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہیں کہا گیا ہے اور ضرور تمہارا اگلا تمہارے لیے کے پہلے سے بہتر ہے اور ضرورا قریب تمہارا رب تمہیں دے گا پس تم راضی کرنے والے ہو جاؤ چاہ تمہیں تنہا نہیں پایا تھا پس تمہیں پناہ دیا اور چاہ تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا پس ہدایت دیا اور تمہیں سختی میں پایا تنگ دست پایا پس بے پرواہ کیا پس جو خاص تنہائی والا ہو جائے پس تم قہر نہیں کرو اور جو خاص سوال والا ہو پس تم حد جاری نہ کرو اور جو تمہارے رب کی نحمت کو ہے پس وہی بات ہے اسلام علیکم